ہے نا بھائی اگر چوکھٹ بڑی ہوتی ہے نا تو پھر منتے بھی خوبصورت لگنے لگ جاتے ہیں عالی حضرت نے کیا کہا تھا عالی حضرت نے فرمایا تھا اس گلی کا گداؤں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں اس گلی کا گداؤں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں آپ سے اتنی گزارشیں ذرا عدب کے ساتھ بیٹھئے گا فرمایا گیا علماء کی محفل میں زبان سبھال کے بیٹھا کرے ولیوں کی محفل میں دل سبھال کے بیٹھا کرے میں امید کرتا ہوں کہ یہاں پہ کوئی بھی سڑے عقیدے لے کے نہیں آیا ہوگا جتنے بھی آئے ہوں گے نکھرے عقیدے لے کے آئے ہوں گے اس لیے کہ جب ولیوں کی چوکھٹ پہ جانا ہوتا ہے نا تو وہاں پہ وہ قدرتی نظام ایکٹیو رہتا ہے کہ جہاں بد عقیدوں کی حاضری کی منجائش نہیں رہا کرتی ہے اگر آتے بھی ہیں تو خدا ان کو ہدایت کی توفیق دے دیا کرتا ہے ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ رب نے ہمیں بریلوی بنایا ہے جس کا نظریہ کے وہی بولے اور جس کا نہ ہو وہ پھر اپنے ایمان کو ٹٹو لے امید ہے صبح اڑتے ہوتے یہی کہے گا میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے اور یہ جو ایک بات کہی جاتی ہے نا کہ یہ بریلوی گالی دینے آتے ہیں بریلوی گالی دینے نہیں آتے تمہارے کرتوت ہی ایسے ہیں کہ وہ گالی لگتے ہیں کارنامی ایسے کر بیٹھے ہو کہ وہ باتیں گالی لگتی ہیں میں یہ بات اکثر کہا کرتا ہوں نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے نہ کھلتے رازے سربستان نہ یوں رسوائیاں ہوتی میرے عزیز جہاں رب کی بارگاہ میں شکریہ کے لیے جھولی پھیلایا کرونا مالک طرح شکرے تُو نے بیٹا دیا گئے مالک طرح شکرے تُو نے دولت سے نوازا ہے مالک طرح شکرے تُو نے عزتیں دی ہیں دو جملے یہ بھی کہہ لیا کرو مالک طرح شکرے تُو نے احمد رضا جیسا امام دیا ہے یہ بھی کہہ لیا کرو مالک طرح شکر امام احمد رضا میں دیا ہے اس لیے کہ اگر امام احمد رضا بریلی میں نہیں ہوتے نا تو آج پتہ نہیں ہمارے عقیدے کس گندی نالی میں پڑے ہوتے وہ تو احسان ہے نقی علی کے بیٹے کا کہ جب عقیدوں کی چوریاں ہو رہی تھیں جب لوگوں کو مصطفیٰ جانِ رحمت کی زندگی اور موت کر کے یہ نظریہ پیش کیا جا رہا تھا ماذا اللہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے تب بریلی کے امام نے کہا تھا تُو زندہ غیب اللہ تُو زندہ غیب اللہ میرے چشمِ عالم سے چھپ جانے والے کیا وجہ گئے امام احمد رضا سے چڑھ کیوں ہے آخر کیا بگاڑا گئے بریلی کے امام نے کسی کا کسی کا کھیت نہیں کٹا میرے امام نے کسی کی زمین نہیں جوتی میرے امام نے کسی کے بیل نہیں کھولے میرے امام نے آخر چڑھ کی وجہ کیا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ میرے امام نے غتاروں کے چہروں کے نقاب پلڑ دیئے گئے کوئی تاڑی لے کر کے آیا تو امام نے کہا تھا تاڑی دیکھ کے دھوکا نہ کھانا کوئی تشبیح لے کر کے آیا تو امام نے کہا تشبیح دیکھ کے دھوکا نہ کھانا کوئی اگر چپا پہن کے آیا امام نے کہا جھبے میں دھوکہ نہ کھانا اگر کسی نے سجدوں کے نشان دکھائے تو کہا دھوکہ نہ کھانا سجدہ تو ان کے باپ عبلیس کی پیشانی میں بھی تھا میں نے پوچھا بتا امام پھر سج کی دھر ہے تو انہوں نے کہا تھا جدر عشق مصطفیٰ نظر آ جائے آنکھیں بند کر کے چلے جانا جدر عشق ہوگا ادھر کی سجائی ہو ادھر ہی حق ہوگا جدر عشق ہوگا ادھر ہی حق ہوگا اس لیے کہ عشق یہ دنیا کی سب سے پہلی کمائی ہے سب سے پہلی کمائی ہے اور میں اگر پوری تاریخ پر بات کروں کہ انہوں نے کیوں جنم لیا کب جنم لیا کیوں جنم لیا تو بڑا وقت لگے گا بس اتنا سمجھ لیجئے کہ مسلمانوں کے سینے سے عشق رسول نکال لے کے لیے اس قوم کو پیدا کیا گیا تھا موٹی سی بات ہے بس ایک موٹی سی بات میں نے بتا دی کیونکہ دنیا جانتی ہے جب تک ہمارے سینے میں عشق رسول ہے نا ہم مٹ نہیں سکتے ہیں ہم مٹ نہیں سکتے ہیں جب تک عشق رسول ہمارے سینے میں ہے ہمیں کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی ہے اور کوئی درد ہمیں پیچھے نہیں ہٹا سکتا ہے کوئی درد ہمیں پیچھے نہیں چھٹا وہ ہٹا سکتا ہے چاہیے وہ اولاد کا غم ہو جائداد کا غم ہو زندگی کا غم ہو بدن زخموں سے چور ہو اگر عشق رسول سینے میں ہے نا تو بدر کے بچوں کی کہانی آپ دیکھیں خدا کی قسم جو بچوں نے عشق پیش کیا تھا محاذ اور معفض ایک بچے کا بازو کٹ گیا تو جو پتھا ہوتا ہے نا پتھا اس میں ہلکا رہ گیا ہلکا رہ گیا ذرا سی انگلی کٹ جائیں نا تو لوگ گلے میں رسی ڈال کے ٹانگے رہتے ہیں کیا انگلی میں کہیں درد نہ ہو جائے کلائی ٹوٹ جائے نا تو توائے رکھتے ہیں ہلنے سے درد نہ ہو جائے مگر عشق رسول وہ مرہم ہے جب بڑے سے بڑے درد کو مٹا دیا کرتا گیا آپ تاریخ اٹھا کر کے دیں کہ وہ بدر کے بچوں کی کہانی خدا کی قسم آج بھی جوانی پیدا کر دیتی یہ بڑاپوں میں جب بازو کٹانا ایک بچے کا پتھا ہلکا رہ گیا اس نے جب دیکھا کہ یہ تلوار چلانے میں تکلیف پیدا کر رہا گیا اس نے پیر کے نیچے بازو رکھ کے دوا کے چھٹکا دیا اور بازو توڑ کے پھینک دیا کسی نے کہا یہ بازو توڑنے میں درد نہیں ہوا تو پریلی کی زبانی ہم کو یہ سبق دیا گیا ان کا نصار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آگئے ہیں سب غم بھلا دیئے ہیں عشق رسول اگر شینے میں ہوتا گئے نہ تو پھر درد کا حساس نہیں ہوتا گئے احسان مانو بریلی کے احمد رضا کا کہ اس نے ہمارے عقیدے کی حفاظت کی گئے لوگ چیخ جایا کرتے ہیں بریلی بریلی گایا کرتے ہو یاد رکھیے کہ ہم تاوے کے ساتھ کہتے ہیں جب دیکھو تو شگی ویکسین اتنے دن چلی گئے جتنے دن کرونا چلا گئے اتنے دن ہوا مہماری کی دوائیاں چلی جتنے دن حیزہ چلتا رہا جب حیزے کا خاتمہ ہوا تو اس کی دوائیوں کا نشان مٹ گیا جب تک کرونا چلتا رہا ویکسین ہر دکان پہ موجود تھی جب کرونا ختم تو ویکسین کا تذکرہ ختم ہو گیا پتہ یہ چلا جب تک کوئی بیماری رہتی گئے اس وقت تک اس کی دوائیوں کا تذکرہ رہتا گئے میرے امام نے وہابیت کو نیست و نابوت کرنے کے لئے جنم لیا تھا بات کرتے کوئی امام احمد رضا کے نعرے کی تو جب تک وہابیت زندہ رہے گی تب تک امام احمد رضا کا نعرہ لگتا رہے گا تب تک مسئلہ کے علیہ حضرت کا نعرہ لگتا رہے گا جس دن وہابیت ختم ہو جائے گی اس دن ضرورت نہیں ہے خدا کی قسم جب تک وہابیت کا دم توڑنا پڑے گا تو پریلی کے احمد رضا کا نعرہ لگانا پڑے گا بہت سنجیدی سے سمجھیں کوشش کریں سمجھنے کی لوگ کہتے ہیں یار یہ دیکھو وہ تو مسجد میں پڑے رہتے ہیں وہ تو یوں پڑے رہتے ہیں کہ انہیں پاکی نہ پاکی سے لینا دینا کچھ نہیں ہے جماعت آتی ہے دروازے پہ چل نماز پڑھ میں جوان کہتا ہے نہ پاک ہوں تو کہہ رہا ہے مو تو پاک ہے نا لے کے چل دیئے وہ بھائی کیا فائدہ ہے اس سجدوں سے یار کیا فائدہ ہے اس عبادت سے خدا کی قسم سننی جب نماز پڑھتا ہے تو احتمام کے ساتھ پڑھتا ہے اور احترام کے ساتھ پڑھتا ہے احتمام بھی ہوتا ہے احترام بھی ہوتا ہے احتمام کیسا ہوتا ہے بدن صاف ہوتا ہے احترام یہ ہوتا ہے کہ دل صاف ہوتا ہے بدن کا ایسے صاف ہوا بدن پانی سے پاک کیا دل خیال مصطفیٰ سے پاک کر لیتے ہیں دل عشق مصطفیٰ سے پاک ہوتا پھر سجدے کرو تو خدا کی قسم پھر سجدوں کے مزے الگاتے ہیں مزے الگاتے ہیں بے وقوب بناتے ہیں آ کر کہ کہتے ہیں جی فاتحہ ابو بکر کی نہیں ہوئی عمر کا تیجہ نہیں ہوا عثمان کا چالیس ماں نہیں ہوا ماذا اللہ یہ جھگڑا رہ گیا تھا جھگڑا یہ نہیں ہے یہ جو کہتے ہیں اللہ رسول کی باتیں ہوں گی اگر یہ اپنی جلسوں میں اپنی محفلوں میں اپنے عقیدے اگر بیان کرنے شروع کر دیں انہی کی قوم انہی کے جوتے مار کے جائے گی جنہیں بلایا جاتا ہے نماز کے نام پہ روزے کے نام پہ انہیں بتاؤ نہ ماذا اللہ ہمارا عقیدہ ایسا ہے کہ نبی کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں بتاؤ نہ کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی بڑے بھائی کی طرح لے بیان کرو نہ کہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ماذا اللہ نبی اپنی پیٹی کی شفاعت نہیں کر سکتے بتاؤ تمہاری قوم تمہارے سر پہ جوتے مار کے جائے گی لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھو تو کتنا لمبا ٹھپا پڑھائے بڑے پکے نمازی ہیں میں نے کتابیں بڑی پڑی یہ تاریخ کی لیکن کہیں بھی میں نے ابو بکر صدیق کے ماتے پہ سجدے کے نشان کا کالے دھبے کا تذکرہ نہیں پڑھا گیا ان سے پکا نمازی ہے تو حضرت عمر کے ماتے پہ کبھی کالے ٹھیکے کا تذکرہ کئی نہیں آیا ان سے پکا نمازی ہے تو اور بات کرو علی کے سجدے کی جو کہتے ہیں علی جب سجدے میں سر رکھ دیتا ہے نا اس وقت تک نہیں اٹھاتا جب تقرب کے جلووں کا دیدار نہیں کر لیتا ہے کسی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہے کہ ان کے ماتے پہ کالا ٹھیکا تھا دھوکہ دیتے ہو رگڑتے ہو چٹائییں توڑتے ہو جا کر کے ہاں گرم سکے کر کے لگائے جاتے ہیں کالا کرنے کے لیے اور بھائی یہ اندر کسی آگی باہر آگئی ہے یہ دل کا میل آگئے آگے ماتے پر گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو لے جا کر کے اور کہتے ہیں جی چلو عبادت کے لیے عبادت ایسے نہیں ہوتی ہے عبادت ایسے نہیں ہوتی ہے کسی کو دیکھتے رہنا نماز ہے تیری بھائی ماذا اللہ یہ کہتے ہیں اگر نماز میں حضورﷺ کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی ہے بولو ماذا اللہ زور سے بولو ماذا اللہ ماذا اللہ اتنا گھندا قیدہ ان مردودوں کا ہے کہتے ہیں بیوی سے ملاقات کا خیال نماز میں آ جائے تب تو نماز ہو جاتی ہے اور حضورﷺ کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی ہے یہ نظریہ ان لوگوں کا ہے کہتے ہیں نبی کو پیٹ کے پیچھے کی خبر نہیں ماذا اللہ کی رب العالمین نبی غیب نہیں جانتے یہ دعوے کرتے ہیں اپنی کتابوں کے اندر چھوڑ میں بات نہیں کرتا امام احمد رضا کی میں بات نہیں کرتا مہدیسِ دیلوی کی میں بات کرتا ہوں نبی کہ ابو بکر کی اب تو مانی جائے گی نا نبی کے عمر کی بات کی جائے تو اب تو مانی جائے گی چلو ذات کی بات کریں اچھاں جسے سچے باپ کی سچی بیٹی کہا جاتا ہے جسے پارسہ باپ کی پارسہ بیٹی کہا جاتا ہے جسے نیک باپ کی نیک بیٹی کہا جاتا ہے حضرت سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی پارسائی میں کوئی شک بولو ہے کوئی شک نہیں ہے نا حضور بیٹھے یا رسول اللہ جی ایک سوال ہے کیا پوچھو نا یہ جو آسمان پر ستارے ہیں حضور جتنے یہ ستارے ہیں اتنی کسی کی نیکیاں ہوں گی سوال کلو یہ سمجھے میں لے کے چلوں گا انشاءاللہ جتنے یہ ستارے ہیں اتنی کسی کی نیکیاں ہوں گی اب مجھے آپ بتائیے آپ نے آسمان دیکھا ہے دیکھا ہے چلی کبھی اللہ کا شکر ہے ہم لوگ گاؤں میں رہتے ہیں اور ستاروں کی بہارے گاؤں والوں کنی نہ تراتی ہیں شہر میں رہ کے ستاروں کا حسن نظر نہیں آتا ہے کیونکہ لائٹ اتنی رہتی ہے کہ آسمان پر اندھیرہ رہتا ہے ہم گاؤں والے لوگ ہیں تو ستارے نظر آتے ہیں کہ نہیں اچھا کوئی بڑے سے بڑا مائنڈیڈ ہوگا جو ستاروں کی تعداد گن لے گن سکتا ہے کسی بڑے سے بڑے سائنٹسٹ نے یہ دعویٰ کیا کہ مجھے پتا ستارے اتنے کسی نے کہا کہ مجھے ان کی تعداد معلوم ہے لیکن نہیں نا ام المبینی نائشہ صدیقہ کیا کہتی ہیں آقا جتنے یہ ستارے ہیں جتنے یہ ستارے ہیں اتنی کسی کی نیکی آئے کے نہیں جتنے کا مطلب آقا یہ جتنے ستارے ہیں آپ جانتے ہیں ان کی گنتی ان کی گنتی ان کی گنتی بولے ان کی گنتی انچے والے کس نظریے سے تعلق رکھتے ہیں بھائی ان کی گنتی اچھا یہ جو مزار شریف پہ کم کمے لگے ہیں ان کی گنتی آپ جانتے ہیں نہیں جانتے نا جب ہم ان کی گنتی نہیں جانتے تو ان کی گنتی کیسے جانتے ہوں گے لیکن ام المبینی نائشہ صدیقہ کہتی ہیں یا رسول اللہ جتنے یہ ستارے ہیں اتنی کسی کی نیکیاں ہے کہ نہیں میرے نبی نے یہ نہیں کہا تھا استغفراللہ نبی نے یہ نہیں کہا تھا عائشہ کیا پوچھ لیا یہ نہیں کہا تھا ان کی تعداد مجھے نہیں پتا جبکہ دیکھو تو شہی ستارے نظر آتے ہیں لیکن گنتی میں نہیں آتے اور نیکیوں کا تعلق تو دل سے ہوتا گئے نیکیاں کس کے کتنے پلے میں گئے یہ تو خدا جانتا گئے یا مصطفیٰ جانتے گئے عائشہ صدیقہ کہتی ہیں یا رسول اللہ جتنے یہ ستارے ہیں اتنی کسی کی نیکیاں گئے کہ نہیں میرے نبی نے مسکر آ کے کہا ہاں عائشہ جتنے یہ ستارے ہیں اتنی میرے عمر کی نیکیاں گئے میرے عمر کی نیکیاں گئے جب اتنی بات کہی گئے حضرت عائشہ صدیقہ کا چہرہ اتر گیا جیسی چہرہ اترا کہتی ہیں یا رسول اللہ پھر میرے باپ کی نیکیوں کا کیا بنا اگر عمر کی اتنی نیکیاں گئے پھر ابو بکر کی نیکیاں کدھر گئیں میرے نبی نے کہا تھا عائشہ جتنی عمر کی ساری نیکیاں گئے اتنی میرے ابو بکر کی غار کی ایک نیکی ساری نیکیوں پہ بار اب مجھے بتایا جائے عائشہ صدیقہ کا قیدہ یہ ہے نبی خیب جانتے ہیں عمر مومنین کا قیدہ یہ ہے نبی خیب جانتے ہیں اور حضور خود بتا رہے ہیں عائشہ عمر کی کتنی نیکی آگئے یہ مجھے بتا گئے کتنی نیکی کتنی بھاری ہے یہ مجھے بتا گئے ابو بکر کی کتنی نیکی آگئے یہ مجھے بتا گئے کس نیکی کا وزن کتنا ہے یہ مجھے بتا گئے گویا سارے شہابہ کا قیدہ یہ ہے مصطفیٰ غیب جانتے ہیں تو امام احمد رضا سے چڑکیشی ان کا نظریہ دیکھا مصطفیٰ کا علم دیکھا تب ہی تو کہا تھا اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو پھلا جب نہ خدا کی چپا تم پہ کرو خدا کا شکر ہے اس نے ہمیں بریلی بنایا امام احمد رضا جیسا ہمیں دیا ہے کرم رب کا اس نے ہمیں امام احمد رضا جیسا امام دیا ہے امام احمد رضا جیسا ہمیں امام دیا ہے اور ہماری سچائی کی سب سے بڑی دلیل سارے ولی ہماری جماعت میں پیدا ہوتے ہیں آپ بھام نگر شریف سے لے کے مدینہ شریف تک چلے جائیے سارے ولی اہل سنت میں پیدا ہوتا ہے کسی اونچے پجامے والے باپ کے آنگن میں کسی ولی میں آنکھ نہیں کھولی جتنے ولی پیدا ہوتے ہیں سب اسی نظریہ کے لوگوں میں پیدا ہوتے ہیں پتا یہ چلا یہی جماعت جنتیوں کی جماعت ہے یہی جماعت جنتیوں کی جماعت ہے یہی جماعت سچوں کی جماعت ہے ایسے لوگوں میں نہ بیٹی لینی ہے نہ بیٹی نہ بیٹی لینی ہے نہ بیٹی کچھے کیوں بل گئے بھئی ایسا لگ رہا ہے کچھ دال میں کالا ہے کبھی کبھی دعوت تو نہیں مار گئتے کبھی کبھار چاہے نہیں پیتے نا پینی بھی نہیں ہے کیونکہ ہمیں قیامت میں حضور کے ہاتھ سے جامع کسر لینا ہے یہ عقیدہ مضبوط رکھی ہے کبھی کبھی دعوت مار دی ایک تو یہ کہہ رہا جی چلو بیٹی دینے میں آ رہا ہے جا لینے میں کیا آ رہا ہے جا لے آئے ہم ہم نے دی تھوڑی میں نے کہا پگھلے عقل نہیں تجھے دیتے ہو تو ایک جاتی ہے اور لیتے ہو تو پورا گھر چلا جاتا ہے تجربہ کر کے دیکھ لینا کروگے تو ڈوب جاؤگے کتی طور پر اس کو آزمانے کی بھی کوشش مت کرنا دھوکے سے بھی کسی بدعقیدے کی بیٹی گھر نہیں لانی ہے لانی نہیں ہے اس لیے کسی کی بھی بیٹی ہمیں نبی کی بیٹی سے زیادہ پیاری نہیں ہے ہاں کسی بھی بدعقیدے سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے اس لیے کہ ہم نے رشتہ مدینہ والے سے جوڑ رکھا ہے دہتے ہیں دلوت پڑھوں دلوت پڑھوں بڑا سماو ہے دیکھو جب دیکھو جمعے میں آؤں جنت کی طرح جنت ترے باپ کی ہے جنت رسول پاک کی ہے اور بریلی والوں نے صاف کہا تھا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہا بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت جنت رسول اللہ کی حضرت کتنا ستم کیا ہے کتنا ستم کیا اور ایسا مولوی جو چائے پہ بھگ جائے ایسا امام ایک وقت کے کھانے پہ بھگ جائے جو یہ کہنے میں کچھ نہیں کہہ سکتا امامت کا مسئلہ ہے لات مار دو کہتے ہیں یہاں چاپلوش کی ضرورت نہیں مصطفیٰ کے عاشق کی ضرورت ہے کئی لوگ کہہ دیتے ہیں نا جی مسئلہت تھی اس لیے دعوت کھالی مسئلہت پہ بات ہوگی تو لمبی ہوگی بس میں اتنا سمجھانا چاہتا ہوں سمجھنے کی کوشش کریں کون کون سا ستم نہیں یہ تھوکہ دیا جاتا ہے حضور سے عشق ہے اسے عشق کہتے ہیں انہوں نے نبی کی امی کی قبر کھو دی اور اس میں آگ لگائی انہوں نے سیدہ طیبہ تاہیرہ آبیدہ زاہیدہ نقیہ تقیہ زکیہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرہ آپ کی قبر انور پہ بلڈوزر چلایا ان خبیصوں نے آپ خود فیصلہ کریں میرے باپ کی قبر پہ کوئی بلڈوزر چلائے میری ماں کی قبر کوئی کھو دے برداشت کروں گا میں آپ کروگے کروگے آپ آپ کی ماں کی قبر کھو دے کوئی آگ لگائے اسے سلام کروگے آپ کی بیٹی کی قبر پہ کوئی بلڈوزر چلائے آپ برداشت کروگے اس سے رشتے کروگے اگر نہیں تو ان کتوں نے میرے حضور کی بیٹی کی قبر پہ بلڈوزر چلائے جانتے ہو کون ہے بیٹی یہ وہ فاطمہ ہیں جب حضور پردیس جایا کرتے تھے تو سب سے آخر میں خاتون جنت سے ملاقات کرتے تھے اور جب پلٹ کے آیا کرتے تھے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی سے ملاقات کرتے تھے کیوں؟ تاکہ بیٹی سے فاصلے کا وقت کم سے کم رہے جاتے ہوئے سب سے آخر میں ملکے جاتے تھے آتے ہوئے سب سے پہلے ملتے تھے کیونکہ مصطفیٰ کو بیٹی کی دوری گوارہ نہیں تھی اور تاریخ گواہ ہے جب بیٹی کو رخصت کی آلی کے گھر بھیجا پانچ دن بیٹی نہیں آئی نا حضور چل کے خاتون جنت کے گھر آگئے اور خدا کی قسم آنے کا انداز دروازے پہ پہنچے مندق الباب انا محمد الرسول اللہ اتنا کہا کہتی ہیں ابباجان دروازہ کھلائے تشریف لے آئیے آپ اجازت کیوں لیتے ہیں؟ آپ کی بیٹی کی چوکٹے فرمایا فاطمہ میں کائنات کو بتانا چاہتا ہوں دروازہ پھلے بیٹی کا کیوں نہ ہو بنا اجازت کسی چوکٹ میں داخل نہیں ہونا چاہتا ہی یہ پیغمبر اسلام کا سبق ہے اندر تشریف لائے حضور اببا کیسے آنا ہوا؟ سنے ذرا کیسے آنا ہوا؟ کیسی بیٹی ہے حضور کی؟ اببا کیسے آنا ہوا؟ بیٹی بڑی عاد آ رہی تھی بلانے آیا ہوں بلانے آیا ہوں ساتھ چلنے آڑ ہیں میرے خاتون جنت اگر چاہتی تو کہہ دیتی ہیں اببا چلیں لیکن جیسے ہی مصطفیٰ نے کہا نا لینے کے لئے آیا ہوں خاتون جنت کی گردن جھکی اببا علی گھر نہیں ہے بھی سنے ذرا اور ساری بیٹیوں کو سبق دیا جائے یہ جو ہوتا ہے نا میاں گھر میں بیوی کو ڈر نہیں میاں چلا کمانے بیوی چلی لوٹانے میری بیٹی کان کھول کے سن تو کسی نبی کی بیٹی نہیں ہے نہ کسی ولی کی بیٹی ہے تم میں کوئی کسان کی بیٹی ہے کوئی مزدور کی بیٹی ہے کوئی بجنس مین کی بیٹی ہے کوئی سرگس مین کی بیٹی ہے سبق سیف تو سگی پیغمبر اسلام آئے گئے بیٹی چلیں کہا اببا علی گھر میں گئی ہے میرے نبی نے یہ نہیں کہا تھا اے بیٹی علی بھی میرا ہے تو بھی میری ہے چل میرے ساتھ بلکہ کہا ٹھیک ہے جب تک علی آتے گئے میں انتظار کر لیتا ہوں اللہ اکبر میرے نبی خاتون جنت کے مقان کے ایک کونے میں بیٹ جاتے گئے تھوڑی دیر گزری گئے حضرت علی دروازے پہ آئے پہلا قدم رکھا گئے لمبی لمبی سانسے لی گئے خاتون جنت میں مسکرانے لگ جاتی گئے اے علی یہ سانسے لمبی لمبی کیوں لے رہے ہو حضرت علی نے کہا تھا فاطمہ خوشبو بتا رکھی گئے کہ نبی آئے تھے آقا تشریف لائے تھے مسکرا کے کہتی گئے آقا علی کہے علی ابھی آقا کہے نگی گئے کہاں کدھر گئے کہاں وہ دیر ہمارے گھر کو بیٹ کر کے شرب پخش رکھے گئے علی کی خوشبو کو دیکھا پر علی والے نے کہا تھا ان کی مہکن دل کے کنچے کھلا دیئے گئے جس راہ چل دیئے گئے کونچے بسا دیئے سنو میری بیٹی ہو میرے بیٹو تم بھی کان کھول کے سنو ہر باپ میری بات کو یہاں لکھے لے کے جائے یہاں لکھے میری بات کو جو بیٹیوں کو ڈولی میں بٹھاتے وقت کہتے ہو نا دریوں نا ایک فون کر دینا کوئی بھی آکے سنبھال لے گا ایسے لوگ جو بیٹیوں کی حمایت کرتے گئے وہ بیٹیوں کی حمایت نہیں ان کے گھر کو پرباد کرنے کی بات کر رکھے گئے بھول گئے وہ دور چلا گیا دماغ سے آج مثال تک نہیں ملتی گئے بیٹیوں کے رشتے ہوتے گی سسرال سے فون بھیج دیا جاتا گئے بے غیرتی کی حد کر دی جاتی گئے ابھی نکا نہیں ہوا گئے گھنٹے گھنٹوں فونوں پہ باتیں چل لگی گئے ابھی نکا نہیں ہوا گئے بے غیرتی کی حد ہو جاتی گئے حیاء کے پردے ہٹا دیے جاتے گئے اور اس کے بعد عالم یہ ہوتا گئے جب بیٹی رخصت ہونے لگتی گئے باب کان میں کہتا گئے ساس سے دب کے بات نہ کرنا سسر سے ڈننے کی ضرورت نہیں ہے اکیلی نہیں ہے ایک فون کرے گی سارے آ جائیں گے سب کو دیکھ لیا جائے گا خبرتار ایسے بیٹیوں کو رخصت نہیں کیا جاتا اس دور کو آنکھیں ترس گئیں گے دیکھنے کے لیے جب بیٹیاں رخصت ہوتی تھی باب کان میں آکے کہتا تھا لگتی جگر نور نظر دیکھ میری پگڑی کی لاج رکھ لینا میری ٹوپی کی حصت بچا لینا تلان کے چوڑے میں جا رکھی گئے اس گھر سے رشتہ اس دن ٹوٹنا چاہئیے فاطمہ علی کو آ جانے دو اس کے بعد چاہیا جائے گا اللہ اکبر علی آئے گئے قدموں میں بیٹھ جاتے گئے آقا کیسے آنا ہوا علی بیٹی کی یاد آ رہی تھی لینے کے لیے چلا آیا حصور معذرت چاہوں گا اتنی دیر انتظار کیوں کیا بیٹی کو لے کے چلے جاتے میرے نبی نے کہا علی جب میں نے بیٹی کو بھیجا تھا اس دن میں نے کہہ دیا تھا اے فاطمہ آج تک میری ذمہ داری تھی آج کے بعد علی کی ذمہ داری ہے آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں آپ علی کی جان کے بھی مالک ہیں فاطمہ کی جان کے بھی مالک ہیں آپ کہتے تھے لے کے چلے جاتے آقا فرماتے ہیں اے علی میں ہاتھ پکڑ کے بیٹی کو لے جاتا لیکن دنیا کو یہ مثال مل جاتی کہ حضور کی بیٹی شوغر کے بغیر گھر سے چلی گئی تھی اے علی میں تیری مرضی کے بغیر نہیں لے کے جاؤں گا تاکہ زمانے کو پتا چل جائے باپ اپنی جگہ پر ہے لیکن جب بات شوہر کی آ جائے عورت شوغر کی مرضی کے بغیر گھر سے نہیں نکل سکتی ہے یہ سبق پڑھایا جائے بیٹیوں کو جب ماں ایسی ہوتی ہیں تو بیٹا حسین پیدا ہوتا ہے ماں ایسی ہوتی ہیں تو بیٹی زینب پیدا ہوتی ہے خدا کی قسم سب کو یاد ہے کربلا سب جانتے ہیں شہادت کو لیکن بھول گئے نیزے پہ قرآن پڑھنا الگ رنگ ہے اپنی بہتر لاشوں کے سامنے مصطفیٰ کی شریعت کے پردے کو سمحال کے رکھنا یہ زینب کا الگ رنگ ہے آپ یہ تو جانتے ہیں کربلا میں قربانیاں ہوئیں یہ کیوں بھول گئے ان ہزار قربانیوں میں بھی بے شمار قربانیوں میں بھی بے انتہا قربانیاں صرف گردن کٹنا قربانی نہیں تھی کسی نے بیٹے لٹتے دیکھے الگ قربانی تھی کسی نے بھوک اٹھائی گئے الگ قربانی تھی کسی نے پیاز ہیلی ہے الگ قربانی تھی کسی نے صبر کیا گئے الگ قربانی ہے اوہ میرے بھائیو سراسی کو تو سلیقہ آج غیرت نہیں آتی ہے ہم ہی کہتے ہیں حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے آلہ حضرت کا دامن نہیں چھوڑیں گے چل اگر صاحب مزار اجازت دیتے اور نکل کے بات کرتے میں کلائی پکڑ کے لے جا کے پوچھتا بتاؤ تو بابا انہیں تم نے زندگی بر کیا کیا تھا تمہیں کیوں مزار بنا کیوں تمہیں یہ عزتیں ملی جواب ملے گا ہم سے پوچھتے ہو سنو ہم نے راتوں کو سجدے کیے تھے دن میں روزے رکھ کے اپنے رب کو منایا تھا یہ ان کی زندگانی کے شب و روز تھے تب اللہ نے یہ عزتیں بخشی گئے تب بخشی گئی ہیں یہ عزتیں آج ڈر لگتا گیا برا نہ مانیے میں تم میں سب سے پک کبرے لیو ہوں سب سے پک کبرے لیو ہوں لیکن ہماری شریعت خدا کی قسم ذرا سوچو تو سی ہم کتنے آزاد ہوگے کتنے آزاد ہوگے ہم لوگ ہماری بیٹی کسی کی بھی بائیک پیٹھ کے دوا لینے چلی جاتی ہے ہماری بیٹی کسی کی گاڑی میں بیٹھ کر کے اگزام دینے چلی جاتی ہے ہماری بیٹی کسی کی گاڑی میں بیٹھ کر کے ایک کلو دو کلو میٹر کا سفر کر لیتی ہے اور کہتے ہیں نہیں نہیں جی کوئی بات نہیں ہے یہ علماء یہ ہماری جماعت کہتی ہے پردہ کرنا تو ہم لوگ کہتے ہیں نہیں پردہ تو دل کا ہوتا ہے آنکھوں کی کیا ضرورت ہے خدا کی قسم شریعت کے ایک فیصلے میں اللہ نے اللہ کو حکمتیں رکھی ہے یاد رکھیے گا دل بعد میں بہکتا ہے آنکھ پہلے بہکتی ہے جب تک آنکھ کی خطا نہیں ہوگی دل نہیں بہک سکتا ہے بولو ایسا ہو سکتا ہے کیا جب تک آنکھ نہیں دیکھے گی اس وقت تک دل نہیں بہکے گا بھیج دیا گیا پپو گڈڈو کسی کے پیچھے بائی پہ بٹا کے کہے رہے نہیں نہیں وہ تو کزن ہے ہماری بیٹی کزن لگتا ہے اور مجھے تو پاپا کہتا ہے اممہ کری مجھے امی کہتا ہے اکثر ہوتا کیا ہے جن کے لیے ہم گھر کے تروازے کھول دیتے ہیں وہی گھروں کی عزتیں لے کے چلے جاتے ہیں کان کھول کے میری بات سن لے جن کے لیے ہم گھر کھولی کرتے ہیں وہی عزتیں لے کے چلے جاتے ہیں خبردار مجھے بتاؤ زمین پہ سب سے اچھی جگہ کونسی ہے کونسی ہے یہ ہماری قوم کا حال ہے تین سو پیسٹ دن میں کم سے کم چھے سو سے اوپر جلسے ہوتی ہیں لیکن ہمیں ہمیں اتمنان کے ساتھ کانفیڈنس کے ساتھ یہ کہتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے کہ سب سے اچھی جگہ مسجد ہوتی ہے ہمارے ایک چچا نے ہاتھ اٹھایا تھا کہ زمین پہ سب سے اچھی جگہ مسجد ہوتی ہے اور سب سے بری جگہ بزار ہوتی ہے بزار میں کسرت سے عورت دکھائی دے گی کسرت سے عورت بزار میں ایک بات بتاؤ مسجد میں کیا ہوتا ہے وہ نے ذرا جلدی جلدی کیا ہوتا ہے عبادت ہوتی ہے اور کون سی سب سے افضل عبادت نماز ہوتی ہے اچھا ہماری بیٹی مسجد میں نماز پڑھنے جاتی ہے بولیں سارے پیچھے والے بھی بولیں جاتی ہے نہیں جاتی نا جمعہ پڑھنے جاتی ہے اچھا الویدہ جمعہ کو عید میں بکرہ عید میں کیوں اجازت اس لیے نہیں ہے کہیں کسی مرد کی نگاہ یا ہاتھ کی وجہ سے کسی بیٹی کی عزت پہ آچا جائے بیٹی کی عزت بچانے کے لیے اسلام مسجد میں جانے کی اجازت نہیں دیتا تو تیری بیٹی کو کسی غیل کی موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے بزار جانے کی اجازت کیسے دے سکتا اور جنہوں نے یہاں عقل کے گھوڑے دوڑھائے نہ نہ وہ یہاں کام کے رہے نہ وہاں کام کے رکھے میری قوم کے جوانوں بیٹیوں کو پردے کی تلقیل کرو انہیں حیات ہو خاتون جنت کا سبق پڑھایا جائے ان کو کنیز فاطمہ سہرہ بنایا جائے ان کو پھر خدا کی قسم گود تمہاری ہوگی آنے والا صلاح الدین ایوبی ہوگا گود تمہاری ہوگی آنے والا محمد بن قاسم ہوگا یاد رکھیے گا زمین اچھی ہوتی ہے تو فصل اچھی ہوتی ہے ماں اچھی ہوتی ہے تو نسل اچھی ہوتی ہے اس لیے اپنی نسل کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرے گا کریں گے انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ پردے کی بات کریں گے کریں گے پردے کی بات پردے کو عام کیجئے تین سکھائیے بیٹیوں کو شریعت سکھائیے اور بیٹیوں کو کنیز فاطمہ زہرہ بنائیے نکاح کے وقت میں نا ال ال بی مت دیکھا کرو ایم بی بی ایس شرط لگا کے مت ڈھونڈا کرو یہ دیکھا کرو بچی کو قرآن آتا ہے کہنے کی پانچ وقت سزدہ کرتی ہے کہنے کی اگر وہ پانچ وقت سزدہ کرتی ہے تو آنکھیں بند کر کے گھر کی دلن بنا لے بھلے رنگ کالا ہوگا لیکن دل میں عشق رسول کا اجالہ ہوگا پھر دیکھ اللہ کتنی برکتیں دے گا بزار گرم کیے رہتے ہیں یہ ڈوری دے دو وہ تعویز دے دو امیہ بھی کسے کسے سوارے آتا ہے برا نہ ماننا ندین بھائی ایک مسئلہ آتا ہے آکے کہہ رہا بابا کئی دن سے بیوی سے نہیں بن رہی ستارے گردش میں چل رہے ہیں اب تو اسے ستارے بھی پتائیں کہہ رہا تارے ملا دو میاں بیوی کے اور اس کے پاس گیا ملوانے جس کے خود چھ سال سے ملے ہوئے نہیں چل رہے ہیں جس کی روز بیوی سے لڑائی ہوتی ہے اس سے کہہ رہا میری بیوی سے سمجھو تکرہ بتا جس کی اپنی بیوی سے نہیں بنتی وہ تیری تیری بیوی سے بنوائے گا اگر نہیں بنتی ہے تیری بیوی سے تو اس کے پاس مجھا جس کی خود نہیں بنتی اس کے پاس جس نے نو یا گیارہ بیویاں رکھ کے انصاف کی ترازو قائم کر کے زمانے کو بتا دیا اگر زندگی گزار نہ ہو تو کسی طبیب حقیم کے دروازے پہنا جا مدینے والے محمد الرسول اللہ کی جوکر پہ چلیا اور پھر زندگی دیکھو حضور نے کیسے گزاری آج جگڑے نہیں چل رہے جگڑے نہیں چل رہے وہ کہہ رہے ہیں میں چاتر لے کے جاؤں گی وہ کہہ رہے ہیں نہیں میں بریانی بنوائوں گا میاں بیوی میں نہیں بنتی وہ کہتی اتنی رات کو کہاں تھا وہ کہتی اتنی دیر سے کیوں آیا جگڑے زندگی کیسے گزارنی ہے حضور سے سیکھو ازواج متحرات سے سیکھو حضور کے کردار کو اپنانے کی کوشش کریں آج جو طلاق کسرس سے ہو رہی ہیں نا اس نے قوم کا بیڑا غرق کر دیا گیا نوجوانوں سے آخری بات کہہ دوں خدا رہا طلاق دینے میں جلدی نہ کیا کرو اس لیے کہ باپ جو ہے نا سات بیٹیوں کا بوجھ ہنس کے اٹھا لیتا گیا لیکن ایک بیٹی کے طلاق کے کاغذ کا بوجھ باپ سے نہیں اٹھتا ہے بہت بھاری ہوتا ہے ایک بیٹی کی طلاق کا کاغذ کسی کی بیٹی کو طلاق کا کاغذ تھما کے گھر سے نکال نہ دیا کرو خدا کی قسم جس دن سات بیٹیاں پیدا ہوئیں باپ اس دن نہیں مرا تھا سات تمادوں کو جہیز بھرا باپ اس دن بھی نہیں مرا وہ ماں کی رقم دمادوں کو دی باپ اس دن بھی زندہ تھا لیکن بیٹی جس دن طلاق کا کاغذ لے کے گھر پہنچے باپ اس دن جیتے جی مر جاتا ہے اور اسے سب سے بڑی مردانگی سمجھتے ہم بات بات میں طلاق دے دوں گا نکال دوں گا تجھے کس سے بات کر رہا بھئی یہ بھاگ کے آئیے زبردستی آئیے تیرے گھر میں کیوں آئیے اور تُو نکال کیسے سکتا ہے جانتا ہے سچائیس کی تیرے باپ میں طاقت نہیں یہ تُو نکال شکے اور حق بھی نہیں منتا ہے اس لیے کہ جس بستر پہ سو رکھی گئے یہ تیرے باپ کا دیا ہوا نقی اس کے باپ کا دیا ہوا بستر گئے جن برطنوں میں کھاتی گئے اس کے باپ کے دیئے ہوئے برطن گئے جن برطنوں میں کھانا کھا رکھی گئے اس کے باپ کے برطن گئے جو کپڑے پہن رکھی گئے اس کے باپ کے دیئے کپڑے گئے جو چوتیاں پہنتی ہیں وہ اس کے باپ کی دی ہوئی چوتی ہیں گریبان میں جھاک کے دے ارے تو جس پستر پہ سوتا ہے اپنے پستر پہ نہ کی بلکہ بی بی کے دیئے ہوئے پھیک کے پستر پہ سویاں کرتا ہے کیسے کہہ سکتا ہے نکل جا میرے گھر سے گہرت نہیں آتی ہے طلاق دے دوں گا احسان مان مدینے والے آقا کا اگر انہوں نے نکاح کو مشروع نہ کیا ہوتا نا تو تری ہمت نہیں تھی کسی کی بیٹی کو آنکھ اٹھا کے دیکھ بھی لیتا تو یہ تو احسان ہے آمینہ کلال کا تین مرتبہ قبول قبول کو رائج کیا پھر کتنی برکتیں جس نے تجھے کبھی نہیں دیکھا جسے تُو نے کبھی نہیں دیکھا تیرے بستر پہ آکے بیٹھ گئی تُو نے کہا اٹھ تو اٹھ جاتی تھی تُو نے کہا بیٹھ تو بیٹھ جاتی تھی تُو نے کہا چل تو چلتی تھی تُو نے سرد راتوں میں کہا پانی چاہیے بستر چھوڑ کے دوڑی تُو نے گرمی میں کہا مجھے گرمی لگ رہی گئے اُش نے تیرے لیے ہوا کا انتظام کیا یہ آمینہ کے لال کا حسان ہے خدا کی قسم اگر مصطفیٰ نے نکاح کو مشروع نہ کیا ہوتا اوقات نہیں تھی تم چھو دیتے ہاتھ توڑ دیے جاتے مدینہ والے کا حسان مان طلاق کا تانہ نہ دے آقا فرماتے گئے جب بگڑی ہوئی عورت کو نبا کے دنیا سے جائے گا اللہ اسے بے حساب جنت کا پروانہ عطا فرما دے اگر ترے مزاج کے خلاب بھی ہے تو نبا جا نبا جا اسے اسے طلاق نہ دے یہ جو بات بات میں طلاق کے جگڑے کرتے ہو یہ ختم کرو یہ کیوں ہو رہی ہے طلاقیں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے مصطفیٰ کا طریقہ چھوڑ دیا آقا کریم کا کردار ہم نے بھولا دیا ہے اور سوچو تو سہی آج نہ مرد آتے ہیں باہر سے کما کر کے تھکے آتے ہیں تھکے بڑی محنت کر کے مرد آتا ہے اور یہ سوچ کے آتا گھر جاؤں گا تو تھکن تھوڑی اترے گی بچوں کے ساتھ کھیلوں گا لیکن جیسی گھر کے دروازے پہ قدم رکھا بیوی کے چہرے پہ پہلے ہی بارہ بچ جاتے ہیں جتنا تھک کے آیا تھا دو گنی اور تھکن بڑھ گئی اس کی دو گنا تھکن بڑھ گئی ایسے مو بکاڑھ لیتی ہے جس آٹھ دن سے روٹی نہیں ملی یہ بچارہ اپنی تھکن بھول جاتا ہے کہتا محترمہ کیا ہوا تو پہلے تو غصے میں بولتی کچھ نہیں اور بولتی ہے تو زہر اگلتی ہے کہتی تمہاری امی نے نا آج ہمارے بیٹے کو گود میں نہیں لیا یہ ہیں ان کے بارہ بجنے کی بات مو پہ کہتی تمہاری امی نے میرا بیٹا روتا رہا گود میں نہیں لیا اور ایسے یہ گتھا ہے جیسی بی بی نے کہا کھانا چھوڑا پہلے ماں سے نہیں بٹتا ہوں جا کے کہتا کیوں تجھے پتہ نہیں کھما کے میں دے رہا ہوں تو نہیں جانتی ہے پیسہ میں دیتا ہوں تجھے تجھے نہیں پتہ سارے خرچے میں اٹھا رہا ہوں تو نے میرے بیٹے گود میں کیوں نہیں لیا یہ سب سے بڑے بیغیرت بیٹے کی پہچان ہوتی ہے سنو میں یہ نہیں کہتا کسی کی بیٹی کو گھر سے نکال دو میں یہ بھی نہیں کہتا کسی کی بیٹی کو عزت نہ دو لیکن اتنا ضرور کہوں گا اگر کسی کی بیٹی باپ ماں کے رشتے میں آ جائے بیٹے اور ماں کے بیچ میں آ جائے ایسی عورت کو گھر سے نکال دو اس لیے کہ بیویاں تو ہزار مل سکتی ہیں لیکن ماں باپ دنیا میں دوبارہ نہیں مل سکتے ہیں یہ تمہارے لیے سبق ہے کسی بیوی کے کہنے میں آکے باپ کو دھکا نہ دینا موسیقی موسیقی